جنب علی پاکستان اور ساؤت افریقہ کا پہلے ڈیس میچ اس وقت شروع ہو چکا ہے اور دو ڈیبیو ہوں ہیں آج نومان علی اور عمران بٹ اور جو کمبینیشن پاکستان کی ہے ساؤت افریقہ خلاف وہ دیکھنا پڑے گا لیکن میں پرسنلی اس سے ڈیس اگری کرتا ہوں اور جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات بولی ہے کہ بدنیتی نظر آتی ہے سپیشیلی وکار یونسور مزباو لکھ ان دو آدمیوں کے اندر مطلب تابش خان 36 سال کا پہلے آپ نے اس کو سیلیکٹ کرا ٹھیک ہے پھر اس کی ایموشنل ویڈیو بھی دکھاتے رہے دو تین دن تک تاکہ ہم بھی روتے رہیں بھائی کہ ہاں دیکھو کتنا مشکل سے سیلیکٹ ہو اس کے بعد آپ نے اس کو باہر بٹا دیا اپنے شہر میں موقع تھا نا اس کو ٹیس میچ کا ڈیبیو کرانے کا آپ کروا دیتے اس کو ڈیبیو اگر آپ اتنا رو پیٹ کے لے ہی آئیتے آپ اس کو تو پھر آپ اس کو کھلاتے مسئلہ سارا پاکستان میں یہ ہے کہ آپ کیا پلاننگ کرتے ہو کس طریقے سے کرتے ہو کسی کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی آپ وہ ظاہر ہے آج نہیں کھیلے آپ بہت ہی کوئی برا پرفارم کریں گے فائیم اشرف یا حسن علی تو ہی جا کر ان کو نیکس ٹیس میچ میں شاید کھلا دیا جائے on the basis of pressure پھر کیا ہوگا وہی ہوگا جو زفر گور کے ساتھ ہوا زفر گور کا آپ نے ٹیس میچ کھلایا سیلیکشن کامنٹی نے باہر پھیک دیا اس کو کیونکہ بھائی وہ تو آپ کے پاس کوئی چوئس ہی نہیں تھی تو اسی طریقے سے آپ تابش خان کو کھلا دو گے یہ اگر آپ پلاننگ کر کے کرکٹ کھیلیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا دوسری طرف عمران بٹ سے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے نہ مجھے فائیم اشرف سے کوئی اختلاف ہے آپ کے پاس بہترین موقع تھا سعوش شاکیل کو میڈل آرڈر میں کھلانے کا کیونکہ سعوش شاکیل سب کو پتا ہے وہ ایک پروسس سے آئے بڑا بڑا ٹیلنٹ ہے اس کے اندر اور آپ کو وہ ایک زمبی ریس کا گھوڑا نظر آتا اور سارسہ فرس کلاس میں زبردست پرفارمنس ہے آپ چاہتے تو اپنے فائیم اشرف بنانا آپ کو ذرا سائٹ پہ کرتے ہیں اور آپ ان کو میڈل آرڈر میں ایڈجسٹ کر کے ان کو اپنے ہوم گراؤن پر اپنے شہر کے اندر اس بندے کو ڈیبیو کروا دیتے ہیں لیکن آپ نے نہیں کرا کیونکہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ پلئئر کو بنانا پڑتا ہے اور پلئئر آپ کیوں بناوگے جب آپ کی پسند کا نہیں ہوگا تو کیوں بناوگے آپ پلئئر سارا مسئلہ یہی ہے جن کو زبردستی زور زبردستی سے ڈلوایا جا سکتا تھا ٹیم کے اندر وہ تو آگیا نومان علی بیچارہ اس کے لئے اس کو بھی بہت بہت مبارک ہوگی وہ لڑکہ سندھ کا ہے وہ اندرنے سندھ کا ہے وہ اور وہ کھیل رہا ہے ہمیں اس بات کی بہت خوشی ہے لیکن مسئلہ آپ کو سارا پاکستان گرگٹ میں ہی نظر آتا ہے کہ کھلانیوں کو بنایا نہیں جاتا کھلانیوں کو جو ہے وہ تباہ کیا جاتا ہے اور اہر جگہ پہ جہاں بن پڑتی ہے وہاں پر اپنی پسند اور نا پسند کو یوز کیا جاتا ہے اور پوری پلاننگ جو آپ کو نظر آتی ہے ٹیم کی وہ اس ٹیم کے اندر ہی آپ کو بدنیت ہی نظر آتی ہے اور وقار یونیس کے ہوتے ہوئے کون سوچ سکتا تھا کہ تابش خان جو ہے وہ ڈیبیو کر جائے گا اسپیشلی جبکہ مو چڑا چڑا گے اس کو سیلیک کر رہا ہے آپ کے سامنا اس کو تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ان کا پورا ٹریک ریکرڈ ہے وقار یونیس کا کہ یہ جس کو نا پسند کر لیتے ہیں تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے جب تک یہ وہاں موجود ہیں وہ تو نہیں آسکتا بھائی ٹیم کے اندر اینیوے اینیوے لیٹسی پاکستان اس میچ میں کیسے پرفارم کرتا ہے پاکستان نے فاہیم اشرف کے اوپر ایٹ نمبر سیون چانس لیا ہے جو کہ ان مائی اوپینن غلط چیز ہے اور ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا ایک پروپر بیٹسمن کے ساتھ جانا چاہیے تھا خیر لیٹسی آپ کے ساتھ حاضر رہیں گے آپ کے سامنے جیسے جیسے ٹیسٹ میچ جو ہے وہ چلتا رہے گا فیلال پاکستان کی پوزیشن نورمل ہے ساؤت افریقہ بیٹنگ کر رہے ہیں نینٹی فور رنس پہ دو ویگٹ گر چکے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج کا دیکھ کیسے جاتا ہے آپ کے سامنے دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ